اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا ساتھی میرے کچھ سوخ بجائے اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب گابا اور بھی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو دوستو میرا نام ہے شفیق احمد اور میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو میرے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف محسور میں لگ بگ ہر ویڈیو پہ مجھے ایک سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ کیا حضرت ٹیپو سلطان نے داڑی رکھی تھی اور اگر رکھی تھی تو سلطان کو درشانے والی ہر پینٹنگ میں انہیں بینہ داڑی کے کیوں دکھایا گیا ہے دوستو اس ٹاپک کے اوپر میرے پاس جتنی کتابیں تھی میں نے سب میں بہت باری کیسے ریسرچ کی مگر کسی میں بھی کوئی سٹرانگ ایویڈنس نہیں ملا جس سے یہ پتا چلے کہ سلطان نے داڑی رکھی تھی یا نہیں اگر آپ کچھ سال پرانی پینٹنگز کو دیکھو تو اس میں حضرت ٹیپو سلطان کو زبردست رواب والی موچھوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے مگر اس میں ان کی داڑی نہیں بنائی گئی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شیرِ محسور والیِ سلطنتِ خداداد حضرت ٹیپو سلطان ایک سچے اور دیندار مسلمان تھے حضرت ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی تھی یہاں تک کہ وہ تحجد گزار بھی تھے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سلطان نے داڑی نہ رکھی ہو جبکہ ہمارے نبی پاک سرورِ انبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی سنت ہے کہ داڑی رکھا جائے تو کیا سلطان نے داڑی نہیں رکھی ہوگی دوستو اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں مل جائے گا سب سے پہلے چلیے تھوڑا سا ہم لوگ داڑھی اور فیشل سٹرکچر کے بارے میں تھوڑی سی باتیں جان لیں دوستو ہم سب لوگوں کا فیشل سٹرکچر اور بالوں کی کالیٹی رنگ سٹرنٹھ یہ سب ہمارے جنیٹکس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو جنیٹکس کیا ہے یہ کہوں تو سمجھئے یہ ایک طرح کا ڈی این اے کوڈ ہوتا ہے جو ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ داداوں سے چلا آتا رہتا ہے ہم تک اسی لئے سپیریچوالیٹی میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پوروج ہمارے دادا پردادا سب ہمارے جنیٹکس کے طور پر ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں اور داڑھی بھی جنیٹکس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کسی کو بہت جلدی داڑھی نکل آتی ہے کسی کو بہت لیٹ سے نکلتی ہے کسی کی داڑھی صرف چن یعنی تھڈی پہ نکلتی ہے کسی کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے اور کسی کی داڑھی صرف گلے کے پاس نکلتی ہے اور کسی کی داڑھی ہلکی سے نکلتی ہے جس کو جمال داڑھی بھی کہتے ہیں اور کرمانی کی کتاب The History and the Reign of Tipu Sultan کے پیج نمبر 188 کے لاست پیراغراف میں ایک سینٹنس لکھا ہے جو بہت کیوریس کر دینے والا ہے اس میں لکھا ہے مطلب سلطان نے اپنے آئی بروز آئی لیش اور موچیں رکھی تھی مگر ان کی داڑھی صرف تھڈی پہ ہلکی سی نکلتی تھی اس کے لیے انہوں نے اس کو نکال دیا دوستو یہ بات میر حسین علی کرمانی کی کتاب The History and the Reign of Tipu Sultan میں لکھا گیا ہے مگر دوستو میں اس کتاب کو پوری طرح سے بھروسہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کتاب میں ایسی کئی باتیں لکھی گئی ہیں جو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سلطان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور سب سے خاص بات اس کتاب کو پرشین سے انگلیش میں ٹرانزلیٹ کرنل ویلیم مائلز نے کیا تھا جو خود ایک کٹر سلطان کا دشمن تھا اور ہو سکتا ہے اس نے جان بوچ کر ٹرانزلیشن میں کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے سینٹنسز ڈالے ہوں جو کرمانی کی اصلی کتاب میں نہ ہو دوستو اس کتاب کے اوپر میرا بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اب اس ٹاپک کے اوپر مجھے خود ہی انیلیسز کرنا ہوگا اس زمانے کی پینٹنگز اور پینسل سکیچز کو لے کر اس لیے میں نے اس زمانے کی پینسل پینٹنگز اور سکیچز کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان پینٹنگز اور پچچرز کے ذریعے یہ پتہ لگا سکوں کہ سلطان داڑی رکھتے تھے یا نہیں دوستو اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر پینٹنگز آف ٹیپو سلطان کر کے سرچ کروگے تو آپ کو بہت ساری پینٹنگز ملیں گی مگر اس میں سے کچھ خاص سلطان کے زمانے کی پینٹنگز موجود ہیں آج میں انہی پینٹنگز کا انیلیسز کروں گا یہ جاننے کے لیے کہ کیا سلطان کی داڑی تھی یا نہیں دوستو اس فرسٹ پینٹنگ کو آپ لوگوں نے کئی بار انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا مگر کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک سٹیل انگریونگ ہے حضرت ٹیپو سلطان کی اور اس پینٹنگ کو سب سے پہلے The Illustrated History of the British Empire in India and the East میں پبلش کیا گیا تھا جس کو Edward H. Nolan نے لکھا تھا اور اسی پینٹنگ کو 1840 میں دوبارہ جان کارٹن نے پھر سے پبلش کیا اور یہ پینٹنگ آپ کو royalacademy.org.uk پہ مل جائے گی اور دوستو اس میں آپ تھوڑا دھیان سے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان کی داڑی بنائی گئی ہے اس میں تو اس کا مطلب اس زمانے کے آرٹیسٹ اور پینٹرز نے سلطان کو داڑی کے ساتھ دیکھا تھا اور دوستو ہماری سیکنڈ پینٹنگ ہے یہ والی جو ایک فائنلی ڈیٹیلڈ پینسل سکیچ ہے اور اس کو تھرڈ اینگلو محسور وار کے بعد سیونٹین نائنٹی ٹو میں بنایا گیا تھا اور اس کو کارلٹن ہاؤز میکزین ون جے سٹریٹ فورڈ ہلٹون ہل والوں نے سپٹمبر سیونٹین نائنٹی ٹو میں پبلش کیا تھا اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ حضرت ٹیپو سلطان کی ہائٹ آلموسٹ چھے فٹ سے زیادہ ہے اور اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو زوم کر کے دھیان سے دیکھا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سلطان کی داڑی مبارک کو بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیونٹین نائنٹی ٹو میں تھرڈ اینگلو محسور وار کے دوران بھی سلطان نے داڑی رکھی ہوئی تھی چلو ایک دو اور پینٹنگز کا انیلیسس کرتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ سلطان آگے سے کیسے دیکھتے تھے دوستو ابھی جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ حضرت ٹیپو سلطان کی ایک سب سے نایاب اور اصلی پینٹنگ ہے اس پینٹنگ کو جان زوفنی نے بنایا تھا سیونٹین ایٹی میں اور اس وقت حضرت ٹیپو سلطان کی عمر لگ بھگ بیس سال کی تھی دوستو آپ اس پینٹنگ میں کلیرلی دیکھ سکتے ہو کہ سلطان کافی لمبے اور براڈ شولڈر اور بہت ہی فٹ تھے مگر اس وقت سلطان نے داڑی نہیں رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کی عمر اس وقت بہت کم تھی اور شاید ان کو اس وقت جمال داڑی ہوگی اور اس پینٹنگ کو دریہ دولت پیلیس میں رکھا گیا ہے دوستو اب تھوڑا سا اس پینٹنگ کو دیکھئے اس پینٹنگ کو ٹریٹی آف سری رنگا پٹنم کے ٹائم پہ بنایا گیا تھا اور اس لیتھوگرافک پینٹنگ کو جوسف گروزر اور ہنری سنگلٹن نے آگست 10, 1793 کو پبلش کیا تھا جو ابھی نیشنل آرمی میوزیم میں رکھی گئی ہے اور دوستو آپ اس پینٹنگ کو زوم کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں بھی سلطان نے داڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ دھیان سے دیکھو دوستو اس میں بھی حضرت ٹیپو سلطان کی داڑی مبارک بنائی گئی ہے یہ پینٹنگ ٹریٹی آف سری رنگا پٹنم کے بعد جب حضرت ٹیپو سلطان نے اپنے بچوں کو انگریزوں کے پاس گروی رکھا تھا اس ٹائم بنایا گیا ہے اور دوستو سلطان کے سامنے غلام علی کو بھی بینہ داڑی کے دکھایا گیا ہے اور شیر محصور حضرت ٹیپو سلطان کو داڑی کے ساتھ دکھایا گیا ہے ماشاءاللہ چلو میں آپ کو ایک اور ہسٹوریکل ریل سکیچ دکھاتا ہوں جس سے یہ پتا چلے گا کہ سلطان کا فیشل سٹرکچر کیسا تھا دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بار گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی اس کے بغل میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا کر all notifications پہ set کر لیجئے تاکہ میری آگے کی آنے والی ویڈیوز کی notifications جلد سے جلد ملتی رہیں اور دوستو ابھی جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ریل پورٹریٹ ایمیج ہے حضرت ٹیپو سلطان کی جو ایک فرنچ آرٹیسٹ نے بنائی تھی جب وہ سیڈنگا پٹنم آیا تھا اور وہ واپس جانے کے بعد اس کو پبلش کیا تھا اور ساتھ ہی اس پورٹریٹ کو The Naval and the Military History with Wars with England میں پبلش کیا گیا تھا Thomas Manta کے دوارا Notes on Indian History.com کے حساب سے William Daniel اور اس کے انکل Thomas Daniel یہ دونوں بہترین پینٹرز تھے اس زمانے میں جو 1794 میں انڈیا آ کر وہ یہی بس گئے تھے مگر دوستو جھان سے دیکھو اس پورٹریٹ پینٹنگ کو اس میں بھی حضرت ٹیپو سلطان کی داڑی مبارک کو بنایا گیا ہے اور اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کی داڑی مبارک تھی مگر کئی ہسٹورینز نے کرمانی کی کتاب کو مین سورس آف انفرمیشن کے طور پر لے کر یہ کہا ہے کہ سلطان کی داڑی نہیں تھی مگر غور کرنے والی بات یہ تھی کہ کرمانی کی کتاب کو کرنل ویلیم مائلز نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور یہ انگریز حضرت ٹیپو سلطان سے نفرت کیا کرتا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلطان کو غلط ہی بتائے گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک جھوٹی ایمیج کریئٹ ہو جائے سلطان کی بینہ دیاری والی اور سب سے خاص بات دوستو اگر ہم ان تینوں پینٹنگز کو ایک ساتھ رکھیں اور ان کا انیلیسز کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سارے پینٹنگز ایک ہی شباحت والے چہرے کو دکھاتی ہیں ان تینوں پینٹنگز کو الگ الگ پینٹرز نے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ٹائم لائن میں بنایا ہے مگر اس میں حضرت ٹیپو سلطان کے فیشل سٹرکچر کو آلماسٹ سیم بنایا گیا ہے اس پینٹنگ کے ٹائم پہ سلطان لگ بھگ بیس سال کے تھے اور ان پینٹنگز کے ٹائم پہ سلطان لگ بھگ پینتالیس سال کے تھے اور ساتھ ہی حضرت ٹیپو سلطان کی ہائٹ لگ بھگ چھے فوٹ کی تھی وہ ساملے رنگ کے تھے ان کی آنکھیں بڑی تھی اور ان کا سینہ چوڑا اور مضبوط بازو تھے اور وہ تیز موچ اور داڑی بھی رکھتے تھے یہی سچ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کی داڑی مبارک تھی اور اسی لئے میں نے اس پیچر کو ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور کے ڈسپلی پیچر کے طور پر لگایا ہے امید کرتا ہوں آج آپ کو بہت کچھ حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں اور ان کی داڑی مبارک سے ریلیٹڈ کئی ساری جانکاریاں ملی ہوں گی کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس حضرت ٹیپو سلطان نے اپنی پوری زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی وہ حضور پاک کی اتنی بڑی سنت کو کیسے چھوڑ دے یہ ناممکن سی بات ہے سلطان کی داڑی مبارک تھی اور دوستوں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں مگر تو معاف اور رحم کرنے والا ہے آج ہم فتنے اور فریبوں میں گھر چکے ہیں کئی منافقین اور مشرقین ہمیں گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اور تیرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے چہروں پر سجانے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں بھی حضرت ٹیپو سلطان جیسی طاقت حمد بہدریہ اور ایمان پرستی نصیب فرما آمین دوستو آخر میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان کی داڑی مبارک تھی اور ساتھ ہی ان کی روابدار موچیں بھی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور میرے اس یوٹیوب چینل کی لنک اپنے فیس بوک انسٹاگرام میں شیئر ضرور کیجئے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی